اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس سیکس آج ہم چپٹر نمبر سیکس پڑھتے ہیں جو کہ ہے ائر ائر کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہو کہ ائر کیا ہے ائر ہوا ہے ائر کے ذریعے ہم ائر میں ہم سانس لیتے ہیں ائر کے ذریعے تمام لیونگ ٹنگز جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتی اب ہم چپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں what is air ٹھیک ہے ہوا کیا ہے what is air look around yourself آپ سے کہہ رہے ہیں بچوں اپنے ائر کے ائر دیکھو can you see air کیا آپ ہوا کو دیکھ سکتے ہو can you feel air کیا آپ ہوا کو محسوس کر سکتے ہو you can not see air آپ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے but you can feel it but آپ کیا کر سکتے ہو ہوا کو feel کر سکتے ہو you can feel it when the wind is blowing ہم کب feel کرتے ہیں ہوا کو جب ہوا چل رہی ہوتی ہے you can feel it when you when you fan yourself آپ ہوا کو feel کرتے ہو جب آپ پنکے کی نیچے بیٹھتے ہو you can feel it when you ride on your bicycle اور آپ جب سائیکل چلاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو آپ ہوا کو feel کرتے ہو جو ڈائیگرامز میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں پنکا ہے پنکا کیا دے رہا ہے ہوا دے رہا ہے ہوا سے دیکھیں اس کے بال جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ موف کر رہے ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں اسی طرح بائی سائیکل ہے جب بائی سائیکل پہ آپ جاتے ہو تو ہوا کو feel کرتے ہو سائیکل پہ جب آپ جاتے ہو تو ہوا کو feel کرتے ہو now answer the following questions اب آپ سے question پوچھ رہے ہیں what is the child doing in each picture جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو pictures تھے انہیں وہ بچے کیا کر رہی تھی what is moving each child's hair and clothes جو first picture تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لڑکی تھی اور لڑکی کے جو بال تھے موف کر رہے تھے وہ کیوں موف کر رہے تھے ہوا کی وجہ سے موف کر رہے تھے can you see what is moving the hair and clothes what do you conclude ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ تمام جو کام ہو رہے ہیں یعنی جو بچے کی hair ہیں وہ موف کر رہے ہیں اور وہ جو اس کے گلوٹس ہیں وہ موف کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں air can cause motion یہ motion جو ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے air کی وجہ سے ہو رہی ہے in the bodies when it blows جب ہوا چلتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے motion آتی ہے air is made up of different gases mixed together air جو ہے اس میں different gases mix ہوئی ہیں one of these gases in the air is oxygen اور ان میں سے ایک gas جو ہے وہ کیا ہے وہ oxygen ہے most plants and animals cannot stay live without oxygen even for a minute both say animals or plants oxygen کے بغیر ایک منٹ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے animals that live in water get oxygen from air resolve in it اور وہ animals جو پانی میں رہتے ہیں وہ کہاں سے oxygen لیتے ہیں پانی سے oxygen لیتے ہیں when you breathe your body gets oxygen it needs from the air جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری باڈی ہوا سے oxygen کو اپنے اندر لے کر جاتی ہے کیونکہ ہمیں oxygen کی ضرورت ہوتی ہے dot oxygen your body could not use the food you eat اور جب ہم خوراک کھاتے ہیں oxygen کے بغیر خوراک کی oxidation نہیں ہوتی another important gas present in the air is nitrogen ہم نے پڑھ لیا ہے ہوا میں کیا ہے ہوا میں oxygen ہے اب ہم پڑھتے ہیں ہوا میں دوسری gas بھی present ہے اور اس gas کا کیا نام ہے اس gas کا نام ہے nitrogen plants need nitrogen to live plants کو دنہ رہنے کے لیے nitrogen کی بھی ضرورت ہوتی ہے they get nitrogen from the soil اور وہی nitrogen کہاں سے حاصل کرتے ہیں وہی nitrogen زمین سے حاصل کرتے ہیں جب اچھوئے ایک ڈائیگرام آپ کو بتا رہے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو ہوا میں سب سے زیادہ یہ جو blue color آپ کو بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہوا میں سب سے زیادہ کیا ہے ہوا میں سب سے زیادہ nitrogen gas present ہے اب یہاں پر یہ جو red color بتا رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اکسیجن ہے اور یہ جو yellow portion ہے جو بہت کم ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر rare gases present ہیں inert gases present ہیں جو بہت کم مقدار میں ہیں the other important gas present in air is carbon dioxide اس کے علاوہ air میں carbon dioxide gas بھی present ہے green plant uses carbon dioxide to make food green plants تو ہے وہ کیا کرتے ہیں carbon dioxide کو use کرتے ہیں کس کے لیے خوراق بنانے کے لیے photosynthesis کے لیے your body gives off carbon dioxide when you breathe جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم carbon dioxide کو اپنی باہر نکالتے ہیں اب ہمارے پاس next topic ہے وہ ہے composition of air air میں کیا کیا شامل ہے کون کون سی gases شامل ہیں as mentioned earlier air is a mixture of many gases ھائیر میں بہت gases شامل ہیں air contains oxygen nitrogen little amount of carbon dioxide layer gases and water vapers air contains dust particles and a very small amount of microorganisms organism اس کے علاوہ gases کے علاوہ air dust particles بھی ہیں اور small amount of microorganisms بھی ہیں یہ table آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ oxygen ہے اس کی percentage کتنی ہے 21% oxygen air میں ہے اس کے علاوہ nitrogen 78% ہے nitrogen سب سے زیادہ پھائی جانی والی gas ہے carbon dioxide 0.03% rare gases جس ہم inert gases بھی کہتے ہیں 1% water vipers جو ویری بل ہیں caceous impurities ویری بل ہیں یعنی ان کی تعداد چینج ہوتی رہتی ہے dust particles ویری بل بیکٹیریا اور مائکرو اگنزم بھی ہیں یہ بھی ائر میں میری اپ ہم پڑھتے ہیں oxygen کے بارے میں اکرنس یعنی وہ کہاں پائے جاتا ہے oxygen is the most abundant element on earth abundant زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے it occurs in nature in the free and combined state یہ free بھی حالت میں پائے جاتا ہے اور combine یعنی دوسروں کے ساتھ ملا ہوا بھی ہوتا ہے اکسیجن کی کیا اکسیجن is very active part of the air active part ہے بہت زیادہ air کا سرگرم رکن ہے the percentage of oxygen in air کتنی percentage ہے 21 percentage ہے oxygen colorless ہے orderless gas ہے it is very slightly یعنی بہت کم مقدار میں solubal ہے پانی میں it is heavier than air بھاری ہے it is not combustible but helps in combustion اور یہ کیا کرتا ہے جلنے کے عمل میں help کرتا ہے اب ہم آتے ہیں uses of oxygen uses کی کہتے ہیں یعنی oxygen کے کیا استعمالات ہیں oxygen is essential for all living things تمام جاندار چیزوں کیلئے ضروری ہے whether they are animals or plants or life would be impossible if oxygen is removed from air اگر ہم air سے oxygen کو remove کر دے تو ہمارے لئے زندہ رہنہ بوڈی کے اندر لے کر جاتے ہیں تو جب oxygen ہی air میں نہیں ہوگی تو ہم سانس کیسے لیں گے ہم ہمارے زندگی مشکل ہو جائے گی things continue burning in air because of oxygen oxygen جلنے کے عمل میں بھی help کرتی ہے oxygen is present in dissolved state in water پانی میں بھی پائی جاتی ہے fish take and dissolve oxygen of water through their gills اور fish میں کیا ہوتے ہیں fish میں gills ہوتی ہیں اور fish کیا کرتی ہیں oxygen لیتی ہیں water سے liquid oxygen is used as a fuel in space ships as a fuel use ہوتا ہے ان ڈائی گرام میں آپ کو بتانے ہیں uses of oxygen بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی mountain بن چھڑے گا تو اپنے ساتھ oxygen کو لے کر جائے گا اگر کوئی ocean میں جائے گا تو وہ oxygen کو لے کر جائے گا اگر کسی نے space میں جانا ہے تو اس نے oxygen کو لے کر جانا ہے test for oxygen test کیسے کرنا ہے ہم ایک جار لیں گے جار کے اندر oxygen enter کریں گے ہم لکھری کا چھوٹا سا ٹکرہ لیں گے اور وہ ٹکرہ چمکتا ہوا ٹکرہ ہم اگر اس جار کے اندر لے کر جائیں گے تو وہ دوبارہ جل اٹھے گا تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ oxygen جل کے کے عمل کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے جب وہ لکھری کا ٹکرہ دوبارہ جل جائے گا یعنی اس کے شولے نکلنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس جار کے اندر oxygen ہے اور oxygen جلنے کے عمل میں ہلپ کرتی ہے نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف جو کہ نائٹ روجن نائٹ روجن گیس ان فری سٹیٹ میک آب آوٹ فور آوٹ آوٹ آف 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 کو پتا ہے میں سب سے زیادہ کونسی گیس پائی جاتی ہے نائٹ آف 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 نائٹ آف 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 دیر آف آوٹ آف آف آ آف آ آ آ آ نائٹروجن is colorless and orderless gas. ٹھیک ہے. نہ اس کا color ہے اور نہ اس کا کوئی order ہے. It is slightly lighter than air. تھوڑا سا lighter ہے air سے. It is very slightly soluble in water. تھوڑا سا soluble ہے پانی میں. Neither it burns nor it helps in burning. یہ کیا ہے؟ یہ برننگ کے help میں مدد نہیں کرتی. نہ خود جلتی ہے نہ دوسروں کو جلاتی ہے. اب ہمارے پاس آتا ہے importance of نائٹروجن. although نائٹروجن is the inactive part of air yet it is very useful. نائٹروجن dilutes the oxygen and slows down the process of burning, breathing and rusting. جب نائٹروجن شامل ہو جاتی ہے oxygen کے ساتھ تو وہ کیا کرتی ہے؟ برننگ کا process slow کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. رسٹنگ کا process تو oxygen کی presence میں ہوتا ہے. یعنی رسٹنگ اسے کہتے ہیں زنگ لگتا ہے. تو اگر نائٹروجن وہاں پر شامل ہو جائے تو وہ oxygen کو dilute کر دے گی یا oxygen کی مقدار کو کم کر دے گی. نائٹروجن of air is very essential for plants. نائٹروجن جو ہے جو air میں پائی جاتی ہے plants کے لیے بھی ضروری ہے. plants and animals use it in the form of proteins. plants and animals نائٹروجن کے اس form میں use کرتے ہیں protein کی form میں. ٹھیک ہے. نائٹروجن کو نائٹروجن میں convert کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نائٹروجن سے پھر ایڈموسفیرک نائٹروجن نکلتا ہے. اور پروٹین کیا ہے؟ پروٹین plants اور animals کی growth کیلئے ضروری ہے. تو اسی لیے plants اور animals نائٹروجن کو پروٹین کی form میں use کرتے ہیں. It is used in the manufacture of fertilizer خات کے تیاری میں بھی نائٹروجن use ہوتا ہے. The empty space above petrol in a tanker is filled with نائٹروجن to prevent fire fire سے روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں خالی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر نائٹروجن فل کر دیتے ہیں کیونکہ کیوں؟ ہم نے پڑھا ہے نائٹروجن کیا کرتا ہے؟ fire کو سٹاپ کرتا ہے. نائٹروجن is used in rockets میں use ہوتا ہے space ship میں use ہوتا ہے and in aircrafts flying at high altitudes جو انچائی پر جو rockets وغیرہ جاتے ہیں تو ان میں بھی نائٹروجن use ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں نیکسٹ گیس کی طرح جو کہ ہے carbon dioxide carbon dioxide is present in air in very small amount کتنے مقدار میں ہے؟ بہت کم مقدار میں ہے 0.03 پرسنٹ یہ جو ہے colorless ہے orderless gas ہے it is heavier than air it is neither combustible not help not helps in burning ٹھیک ہے burning میں ہلپ نہیں کرتی ڈائیگرام میں آپ کو دیکھیں ڈائیگرام میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں پلانٹس بتا رہے ہیں پلانٹس کیا کرتے ہیں کاربن ڈائیک سائٹ کو use کرتے ہیں پلانٹس میں چلی جاتی ہے پلانٹ فوٹو سینٹس کے ذریعے خوراک بناتے ہیں اور اکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں دیکھیں اکسیجن دوبارہ کہاں آرہا ہے گرد کیا کر دی سانس لے رہی ہے تو اپنے اندر اکسیجن لے کر جا رہی ہے ٹھیک ہے پلانٹس use جو پیچھ 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 کر رہے ہیں آکسیجن کو کر رہے ہیں آکسیجن کو کر رہے ہیں آکسیجن کو پیچھ کر رہے ہیں آکسیجن میں ہلپ کرتی ہم سانس جاتی ہے اور ورنSP میں اکسجن ہیلپ کرتی ہے پھر جب اینیمل سانس لیتے ہیں تو وہ کاربن ڈا ایکسائیٹ کو نکلتے ہیں وہ کاربن ڈا ایکسائیٹ کون کرتا ہے پلانس یوز کرتے ہیں لارچ کونٹیٹیز آف کاربن ڈا ایکسائیٹ آر پروڈیوز دورنگ ڈیفولونگ پروسیس نمبر ون برننگ برننگ کی دوران کاربن ڈا ایکسائیٹ برننگ پروسیس نمبر ون برننگ پروسیس نمبر ون برن bug کیلئے جباکہ کاربن ڈا ایکسائیٹ گیس نمبر ون برنگ پروسیس نمبر ون برن ر puedم آ preferences خال そう بلاڈ ون برنرا جب آر پروڈ کے سانس لینے کاربن ڈا ایکسائیٹ جب ہموسے کے لئے ملتے ہیں تو اچھے باڈی سے بھی کارباد آکھس آٹھی گیس آٹھ ویٹس ہوتی ہے پرپرینشن آف کاربان آکھ سائٹ گیس کی تیاری ہیں جب کی دائیں جنچے ہوگایا ہیں ماربل چپس ان پر جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ گیس ببل کی صورت میں پروڈیوز ہوتی ہے The amount of کاربن ڈائکسائیڈ remains almost constant in air Air میں جو کاربن ڈائکسائیڈ گیس کی amount ہے کتنا پرسنٹ تھا 0.03% تھا اور یہ پرسنٹ constant رہتا ہے اس کی مقدار ہمیشہ ہی رہتی ہے Nature has created an agency which consumes the last quantities of کاربن ڈائکسائیڈ produced during inspiration and combustion Nature قدرت نے ایک ایسی factory بنائی ہے جو کہ کاربن ڈائکسائیڈ گیس کو کنزیوم کرتی استعمال کرتی ہے Do you know what is that آپ کیا جانتے ہو یہ چیز کیا ہے plants ہیں plants need کاربن ڈائکسائیڈ گیس جو کاربن ڈائکسائیڈ گیس پروڈیوز ہو رہی ہے وہ plants کو ان کی ضرورت ہے need ہے plants need کاربن ڈائکسائیڈ گیس to prepare their food and give oxygen for human use plants اکسیجن کو کاربن ڈائکسائیڈ کو یوز کرتے ہیں خوراک بنانے کی لئے اور اکسیجن کو نکالتے ہیں اپنی بوڈی سے اور وہ اکسیجن کون یوز کرتا ہے انسان hence the amount of کاربن ڈائکسائیڈ remain constant in the air test for carbon ڈائکسائیڈ take a test tube and fill it half with lime water یہ test tube لیا ہے اور اس کو half fill کر دیا ہے lime water سے جو ایک chemical ہے blow the exhaled air from your mouth by the help of delivery tube ایک delivery tube لی ہے اس کا one end mouth میں رکھا ہے اور دوسرا end کو کس میں dip کیا ہے lime water میں dip کیا ہے ٹھیک ہے lime water turns milky جب آپ سانس باہر نکالتے ہو کاربن ڈائکسائیڈ gas lime water میں آ جاتی ہے اور lime water کا پانی جو ہے colorless ہوتا ہے لیکن جب اس میں کاربن ڈائکسائیڈ gas شامل ہو جاتی ہے تو وہ milky ہو جاتا ہے what has turned it milky کس نے اس کو milky بنایا ہے lime water کو تو lime water کو کاربن ڈائکسائیڈ gas نے milky بنایا ہے uses of کاربن ڈائکسائیڈ gas کہاں کہاں یہ gas استعمال ہوتی ہے plants convert کاربن ڈائکسائیڈ gas along with water to close during photosynthesis first uses کا کیا ہے plants use کرتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ کو اور کس پروسس میں use کرتے ہیں photosynthesis میں use کرتے ہیں اپنی لئے خوراق بنانے کے لئے سوڈا water bottles contains carbon ڈائکسائیڈ gas under high pressure جب soda water جو cold drinks ہیں ان کو جب بڑھتے ہیں تو ان میں carbon ڈائکسائیڈ کو under pressure اس کے اندر ڈالتے ہیں بچوں آپ نے اور کیا ہوگا جب ہم bottles جو ہوتی ہیں جیسے پیپسی ہے کوک ہے ان کو جب ہم open گھولتے ہیں اس کا ڈککن تو اس کے bubbles نکلتے ہیں تو bubbles کیا ہوتی ہے carbon ڈائکسائیڈ کو under pressure اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے وہ pressure کی ذریعے باہر نکلتا ہے آگ بجانے والے آلے جو یہاں پر آپ کو ڈائگرام میں بتایا ہوا ہے اس میں بھی carbon ڈائکسائیڈ گیس ہوتا ہے it is used in a manufacture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate it is also used in a manufacture of urea fertilizer وغیر میں بھی urea میں بھی کیا ہوتا ہے urea ہمارے پاس ہے water vipers in air water from sea river legs etc in all the time changing into vipers پانی ہے چاہے وہ river کا پانی ہے legs کا پانی ہے جب ان پر sun light پرتی ہے تو وہ گرم ہو کر vipers میں convert ہوتا ہے اور یہ process ہر ٹائم ہوتا رہتا ہے this indicates that amount of یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ water vipers جو ہیں وہ سی میں زیادہ ہے کیونکہ سی میں پانی زیادہ ہوتا ہے and river as compared to dry place ٹھیک ہے سی اور river میں water vipers زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس جگہ کے جہاں پانی نہیں ہے ڈرائی ہے سچ از ڈیزر ہوتی ہے سہرہ ہوتا ہے وہ پر water vipers نہیں ہے this shows that amount of water vipers varies from time to time and from place to place یہ ہمیں بتاتا ہے کہ water vipers مقدار ہے وہ ہر ایک جگہ پر ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جگہ کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار ہے وہ بدلتی رہتی ہے ہم نے کیا پڑا تھا چپٹر کے ساتھ میں water vipers گیا ہیں ویری ایبال ہے یعنی وہ change ہوتے جاتے ہیں پانی جہاں ہوتا ہے وہ پر water vipers زیادہ ہوں گے جہاں پر خوشکی ہوگی dry place ہوگی وہ پر water vipers گیا ہوں گے نہیں ہوں گے similarly there is more evaporation in summer جہاں پر پانی زیادہ ہوگا وہ پر evaporation میں زیادہ ہوگی due to high temperature than in winter hence there are more water vipers in air in summer than in winter یہ کیا بتانے ہے کہ summer میں water vipers زیادہ ہوتے ہیں اور winter میں کم ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں experiment show that air contains water vipers take a clean dry glass ایک glass لیں ٹھیک ہے add some pieces of ice carefully inside it اس کے اندر ہم نے کیا ڈالنا ہے اس ڈائی گاہ میں دیکھیں گلاس لیا ہے اس کے اندر ہم نے ice کو ڈال دیا ہے you will notice that drops of water appeared on the outer side of the glass آپ کیا دیکھو گے جو glass کا ہم نے برف تو اندر ڈالی تھی لیکن جو glass کا باہر حصہ ہے وہاں پر بھی آپ کو پانی کے drops نظر آئیں گے from where water drops have come the drops ہم نظر آنے ہیں باہر کہاں سے آئے ہیں ہم نے برف تو اندر ڈالی ہے تو یہ drops کہاں سے آئے ہیں we have not thrown water on the outer side of the glass drops of water have not come from the inside of the glass ٹھیک ہے اندر سے بھی نہیں آئے the drops came from air کہاں سے آئے ہیں ہوا سے آئے ہیں the air near cold glass is cooled اب یہ glass ہے نا اس کے ارد گر کیا ہے اس کے ارد پیزن ہے نا تو air جو گلاس کے ارد گر ہو گی وہ کیا ہو جائے گی کول ہو جائے ٹھیک ہے cold air cannot hold as much water as warm air the water that was in the air from drops unplast جو water تھی condensation ہوئی ہے جو water vipers تھی air میں condense ہو گئے ہیں اور vipers میں convert ہو گئے ہیں air contains water vipers ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ air میں کیا ہے air میں water vipers ہیں ٹھیک ہے ڈائیگرام میں بچوں دیکھو water vipers cool ٹھیک ہے جو glass کے air gate water vipers cool ہو گئے ہیں condense ہو گئے ہیں on outer side of the glass forming droplets of water condense ہونے کے بار condensation ہوئی ہے اور وہ water droplets آپ کو glass کے outer side پر نظر آتے ہیں اب آتا ہے rare gases rare gases کو ہم inert gases بھی کہتے ہیں they are called inert gases because they are not chemically active as oxygen are carbon dioxide is inert gases لئے کہتے ہیں active نہیں inactive gases ہیں there are five rare gases in five rare gases ہیں جو کون سی ہیں جن کے names ہیں helium ہے neon ہے argon ہے krepton ہے xenon ہے among rare gases are gone is present in maximum amount in five gases میں argon جو ہے زیادہ مقدار میں ہے وہ کتنا ہے 1% and demanding four gases are present extremely smart amounts اور جو باقی ہیں بہت کم مقدار میں پائے جاتی ہیں all gases are colorless and orderless یہ جتنی بھی rare gases ہیں یہ کیا ہے colorless بھی ہیں orderless بھی ہیں اب آتا ہے uses of rare gases کہاں کہاں پر use ہوتے ہیں although rare gases are present in very small amount ٹھیک ہے بہت کم مقدار میں present ہے لیکن پھر بہن استعمالات ہیں yet they are very useful some of their important uses are given below number one helium is used for filling weather observations balloons and air ships helium gas which is used to balloon to fill them which gas will fill it has an advantage over hydrogen because it does not catch fire this is ایک advantage ہے وہ کیا ہے یہ آگ نہیں لگتی اس کو آگ نہیں پکڑتا ہے مکسر of helium and oxygen is used for respiration by deep sea divers ٹھیک ہے جب سمندر کے اندر جاتے ہیں تو مکسر of helium and oxygen کو لے کر جاتے ہیں سانس لینے کے لیے is respiration argon is used to fill electric pulps lamps argon کو lamps وغیر fill کرنے کے لئے use کرتے ہیں for neon lamp signs are used as advertising signs اشتہار نشان کے طور پر neon gas کو use کرتے ہیں helium gas is used in these lamps helium gas کو use کرتے ہیں اور یہ کیا دیتا ہے اس کو red color دیتا ہے وہ جو اشتہارات کے sign ہوتے ہیں جیسے اس diagram میں دیکھیں neon gas کو use کرتے ہیں signs کے لئے اور helium gas اس میں color لاتا ہے other rare gases are also used as neon as neon signs and give various colors یہ rare gases ہیں یہ ہمیں different colors بھی دیتے ہیں جیسے argon ہے یہ ہمیں کیا color دیتا ہے یہ ہمیں light pale color دیتا ہے blue color سے blue color دیتا ہے کرپٹون ہے blue color دیتا ہے xenon blue green color دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے استعمالات تھے uses تھے air gases کے ہم آتے ہیں gaseous impurities there are many gaseous impurities present in the air in gases کے علاوہ کچھ impurities بھی ہیں گندگی بھی ہے ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف ہوتی ہے for example in industrial areas where chemical plants have been built gases like sulfur dioxide carbon monoxide hydrogen sulfide chlorine hydrogen chlorides ammonia etc are found abundantly اس کے علاوہ وہ areas جہاں ان رس ہوتی ہیں ان میں یہ chemical زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں کیونکہ industries یہ chemical release کرتی ہے اور وہ پھر atmosphere میں جائیں گی presence of these gases in air is very harmful for health اور یہ جو gases جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جب air میں جائیں گی تو air میں کیا کرے گی جب ہم air کو inhale کریں گے ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں in big cities cars and buses are constantly producing carbon monoxide gas ایک اور gas ہے اس کو ہم کہتے ہیں carbon monoxide gas اور یہ کہاں سے produce ہوتی ہے cars اور بس کے دوران چلنے کے دوران produce ہوتی ہے یہ gas بھی health کے لئے نقصان دے ہے dust particles and germs also exist in air اس کے علاوہ dust particles جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں air میں exist کرتے ہیں when these particles of dust and smoke go into our lungs we fall victim to different diseases جب یہ dust particles ہیں اور germs ہیں جب ہم سانس لینے کے دوران ان dust particles کو smoke کو اپنے اندر باڈی کے اندر لے کر جائیں گے تو یہ کیا کریں گے ہم ہماری باڈی کو ہماری باڈی میں مختلف قسم کی بیماریا لگیں گی ان گیس سے کیا ہوگی ائر پولوشن ہوگی ائر پولوشن کیا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے پرابلم ہے بک سی ٹی کے لیے ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اب ہم ایکسرسائز کریں گے اچھا بچو اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی جانب ایکسرسائز کا پیش نمبر ہے 86 ہماری پاس فرس question ہے fill in the blanks helium is used to fill dash balloons تو یہاں پر آئے گا weather balloons carbon dioxide is used in dash 5 extinguished 5 amount of water repose is dash in samples of air in different passes تو یہاں پر آئے گا different amount of carbon dioxide in air dash constant remains constant during photosynthesis dash gas is produced جب photosynthesis ہوتی ہے تو کون سی gas پروڈیوس ہوتی ہے تو photosynthesis کے دوران oxygen پروڈیوس ہوتی ہے اور ٹو کاربن ڈائیک سائیڈ گیس ترنز لائم واتر ملکی ٹھیک ہے ہم نے کیا تھا experiment the amount of inert gases in air is about کتنا ہیں 1% ہے all rare gases are corrales and orderless nitrogen gas is the dash part in active part of the air appearance of water repose on the outer surface ڈائیس to presence of dash in air کیوں ہوتا ہے وہاں پر water vipers air میں ہوتے ہیں تو اس لیے گلاس کے باہر والی surface پر water کی droplets آجاتے ہیں dash gas can be produced by dropping lemon juice on baking soda کیا produce ہوتا ہے carbon dioxide gas fish take in dash fish اپنے اندر کیا لے کر جاتا ہے oxygen gas from water through their gills carbon dioxide gas turns blue litmus red free oxygen is available to dash percent by volume in air oxygen air میں کتنی مقدار میں ہے 21 percent nitrogen neither supports burning nor it burns nitrogen نہ burning میں help نہ خود جلتا ہے مارے پاس next question ہے circle d if the statement is true or f if the statement is false nitrogen gas does not change the color of wet litmus paper true ہے کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر oxygen is produced by plants during photosynthesis true human body is made up 66% of oxygen by weight falls the inactive part of air is oxygen falls active part hai wooden splinter continues burning in a jar of oxygen true question number 3 select the correct answer for the following statement which one of the following does not contains oxygen in them jitnei bhi options hai in may si a ta hai is main oxygen nahi ho ta electric bulb which is not true about nitrogen nitrogen is colorless true hai nitrogen does not change the color of litmus paper you bhi say hai it is camera inactive yabhi say hai فائد امونیا تو اس میں اکسیجن آتا ہے the amount of rare gases in air is 1% b والا option which gas is used by the plants for the manufacture of food کونسی gas carbon dioxide gas which is out of place as far as rare gases are concerned ان میں کونسی ایسی ہے جو rare gas نہیں ہے تو اس میں اکسیجن جو ہے وہ rare gas نہیں ہے اب ہم آتے ہیں next question کی طرف جو ہے کیوں کہ ہے match the columns اچھا number one ہے advertising science تو یہ کونسے ہیں neon gas اس میں use ہوتی ہے harmful gaseous impurities کس میں ہے chlorine میں respiration in deep sea تو یہ mixture of oxygen and helium photosynthesis کیا ہے اس میں carbon dioxide آتا ہے variable amount water vapors ان کے amount variable ہے اب ہم آتے ہیں short question answer کی طرف question number five write short answers to the following questions what is the percentage composition of air اس answer میں آپ نے composition of air لکھنی ہے کہ air میں oxygen nitrogen carbon dioxide water vapors یہ کتنے ہیں rare gases یہ سب کی amount لکھنی ہے percentage لکھنی ہے کہ air میں کتنا ہے why amount of carbon dioxide in air remains constant کیوں جو ہے carbon dioxide کی جو مقدار ہے air میں وہ constant رہتی ہے انصر ہم نے لکھنا ہے کیوں constant رہتی ہے کیونکہ plants جو ہیں carbon dioxide کو use کر رہے ہیں مسلسل انہیں use کر رہے ہیں تو اس وقت سے یہ مقدار constant رہتی ہے write the names of five inert gases تو یہاں پر five inert gases helium neon argon krepton xenon یہ five inert gases ہیں name four gases which pollute the air تو یہاں پر four gases کے names لکھنے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو air کو pollute کرتے ہیں ہم نے چپٹر میں پڑھا تھا کھون کھون سی gases تھی بچھو اس میں کیا آ رہا تھا اس میں آ رہا تھا کہ sulfur dioxide ہے کاربان مون آکس ہے ہائیٹروجن سلف آئیٹ ہے کلورین ہے ہائیٹروجن کلورائٹ ہے آمونیا ہے یہ سب کیا کرتی ہیں یہ کو pollute کرتی ہیں which case is used in making fertilizers fertilizers بنانے کیلئے کونسی گیس یوز ہوتی ہے اس گان سا لکھنا ہے ٹھیک ہے تو fertilizers کے لئے ہمارے پاس nitrogen use ہوتی ہے next question what is the percentage of nitrogen in air کتنا ہے 78% question number 6 answer the following questions in detail explain why in the villages the air is generally healthier than the cities گاؤ میں کہہ رہے ہیں کہ air کیوں healthier ہوتی ہے سہد من ہوتی ہے ساف ہوتی ہے کیونکہ کوئی فیکٹریز نہیں ہوتی فیکٹریز کیا کرتی ہے فیکٹریز سے کیمیکل نکلتے ہیں اور وہ کیمیکلز ہمارے ایر کو pollute کرتے ہیں how will you prove that ایر کنٹینز water wappers اس میں بچو experiment لکھتا ہے جو ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے گلاس میں آئس ٹالا تھا وہ experiment support three ways in which large quantities of carbon dioxide gas produced تو یہ 3 process ہے ایک burning ہے جس کے زیر carbon ڈائک 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 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ carbon ڈائک 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 اور جب animals اور plants سانس لیتے ہیں تو اسے بھی carbon ڈائک 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 ہوتی ہے in the following diagram some bubbles of a gas are rising in the test tube identify the gas present in the test tube اچھا بچھو اب پانی ڈالا پانی میں کیا کیا ہے پلانٹ کو رکھا ہے ٹھیک ہے فنل ہے جس tube ہے تو یہاں پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سی gas ہو رہی ہے تو جب پلانٹ ہے تو پلانٹ کی ترمیان پلانٹ کیا کرنے کی photosynthesis کا process ہوگا پلانٹ میں کون سے gas پروڈیوس ہوتی ہے oxygen تو oxygen gas پروڈیوس ہو رہی ہے